اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگائے اور ہر بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے سباب میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اللہ بہت وسط والا اور بڑے علم والا ہے نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں اس سب کو ان کے عامال نامی میں نیکی کی طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین عامال کے لیے مقرر ہیں جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیاں بھی خلچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا سواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا موسیقی